اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے جی مزے میں ہوں گے الحمدللہ ہم لوگ بھی بلکل ٹھیک ہیں تو آج جناب میں زیورک جانے لگی ہوں تو میں جاؤں گی آج ٹرین سے تو چلیے میں تو چلیے دیکھتے ہیں کہ یہاں پر جو لوکلی اور جو پبلک ٹرانسپورٹ پر جو سفر کرنا ہے وہ کتنا آسان اور کتنا مشکل ہے تو چلیے آج آپ کے ساتھ وہ شیئر کرتی ہوں تو جو زیورک ہے وہ آراؤ سٹی سے اگر ہم اپنی گاڑی پہ جاتے ہیں تو تیس سے چالیس پینتالیس منٹ تک کا ٹائم لگتا ہے اور اگر ہم اس طرح پبلک ٹرانسپورٹ پہ جاتے ہیں بس لے کے ریلوے سٹیشن ریلوے سٹیشن سے ٹرین لیوز زیورک زیورک سے آگے پھر بس وغیرہ لے کر تو جہاں ہمیں پہنچنا ہے یعنی گھر سے گھر تک کا جو ٹائم ہے نا وہ تقریباً ایک گھنٹے کا ٹائم لگ جاتا ہے تو جناب میں آگئی ہوں بس ٹاپ پر یہاں سے لوں گی بس اور پھر جاؤں گی ریلوے سٹیشن اور آپ کو ہر بس ٹاپ پر اس طرح کا ایک بورٹ ضرور نظر آئے گا جس کے اوپر اس بس ٹاپ سے چلنے والی بس ایک یا دو تین جتنی بھی بسیں جاتی ہیں ان سب کے روٹس وغیرہ یہاں پر لکھے ہوئے مل جاتے ہیں اور یہ ہے جی ٹکٹ مشین یہاں سے ٹکٹ نکال لیتے ہیں یہاں پر بھی سب ڈیٹیل دی ہوتی ہے اس اس مشین پر لیفٹ یا رائٹ سب سے نیچے آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہاں پر لینگویج چیچ کرنے کا بھی آپشن نظر آئے گا آپ وہاں سے انگلیش کر سکتے ہیں اور آپ اپنے پھر ٹکٹ وغیرہ کر سکتے ہیں یہاں سکے ڈالنے کے لیے بھی جگہ بنی ہے کارڈ ڈالنے کے لیے بھی ہے اور نوٹ ڈالنے کے لیے بھی ہے اور یہاں یہ ایک موبائل ایپ ہے میں نے تو ہم لوگوں نے ایپ کی ہوتی ہے میں نے آن لائن ہی اپنی ٹکٹ وغیرہ خرید لیا ہے وہ ایپ آپ کو دکھا رہی ہوں اس پیوے موبائل ایپ ہے اگر وہ ایپ کی ہوئی ہو تو بہت ہی ایزی ہے آپ اپنا جہاں سے آپ نے سفر کرنا وہاں کی لوکیشن دے جہاں تک آپ نے جانے آپ وہاں کا آپ لوکیشن دے آپ کو تمام روٹ وہ جو ایپ ہے نا وہ بالکل نکال کے آپ کے سامنے رکھ دے گی اور آپ کو ٹائم بھی بتا دے گی اتنا ٹائم آپ کو لگے گا اور اتنے اتنے ٹائم پہ آپ نے اس یہ والی بس لینی ہے یہاں سے پھر ٹرین لینی ہے پھر آپ نے آگے جا کے کون سی بس نمبر لینی ہے اس طرح کا یہ سارا جو یہ موبائل ایپ ہے نا یہ کافی ہیلپ فول رہتی ہیں اور اب میں آ چکی ہوں اور راؤ کے ریلوے سٹیشن پہ بس سے میں ریلوے سٹیشن تک آ گئی ہوں اس کے بعد میں اب ریلوے سٹیشن کے اندر جا رہی ہوں اور سب سے پہلے یہاں آئیے بورڈ کے اوپر تمام ٹرینز کا جو ٹائم ٹیبل ہے نا وہ دیا ہوا ہے جو میرا ٹائم ٹیبل ہے یہ پلیٹ فرم نمبر تین سے زیوریخ کے لیے زیوریخ ایچ بھی آپ کو لکھا وہ اکثر نظر آئے گا اس کا یہی مطلب ہے کہ زیوریخ کا جو مین ریلوے سٹیشن ہے زیوریخ ہاپت بانہوف اس کو بولتے ہیں اور زیوریخ کا جو مین ریلوے سٹیشن ہے نا اس کو زیوریخ ایچ بھی بولتے ہیں تو چلیے جی میں آگئی پلیٹ فرم نمبر تین پر ٹرین میرا ہی انتظار کر رہی تھی تو میں شاید لیٹ ہو گئی تھی ہر میں دور دور کے جلدی سے ٹرین میں پہنچی ہوں اور ٹرین کے اندر بھی آپ کو ایک سکرین نظر آئے گی جس کے اوپر اس ٹرین کے سارے سٹاپ جہاں جہاں وہ ٹرین سٹاپ کرتی ہے وہ سارے سٹاپ فغیرہ دی ہو گئتے ہیں اور اس کے ٹرین کے اندر اناؤنسمنٹ بھی ہوتی ہے کہ اب جی یہ نیکس سٹاپ ہمارا یہ آنے والا ہے تو یہاں سفر کی بات کی جائے تو بالکل بھی مشکل نہیں آج کل تو ویسے بھی انٹرنیٹ کے دور میں کوئی چیز بھی مشکل نہیں ہے بس یہ ہو گیا کہ اب ہر بندے کے پاس ایک موبائل فون ہونا بہت ضروری ہے اور آپ اب آج کل تو ٹکٹ بھی نکالنے کی پیپر بھی نکالنے کی بھی ضرورت نہیں وہ بھی فون میں ہی لوگ آن لائن خرید لیتے ہیں اور فون کے اندر ہی آہ وہ ایک سکیننگ کوڈ آ جاتا ہے وہیں بھی وہ بھی ٹکٹ چیکر بھی جو ہیں وہ وہ بھی اپنی ڈیوائس سے اس کو سکین کر لیتے ہیں اور ان کو بھی پتا چال جاتا ہے ہاں جی اس بندے نے ٹکٹ آن لائن خریدتی ہوئی ہے وہ یعنی ٹکٹ بھی موبائل میں ہی ہوتی ہے تو یہ جی بس ٹیکنولوجی کا یہ کافی فائدہ ہے نقصانات کے ساتھ ساتھ فائدے بھی کافی ہیں یہ تو اب اپنی مرضی ہے کوئی نقصان اٹھاتا ہے کوئی مطلب اپنا فائدہ دیکھتا ہے تو ہمیں ہمیشہ اچھی ہی چیزوں کی طرف جانا چاہیے اور فائدہ ہی اٹھانا چاہیے تو چلیے بحر اللہ باب لوگ یہ دیکھیں پھر ہم زیوری پہنچ کر بات کرتے ہیں تو یہاں پر اگر اس ایپ کی بات کی جائیں تو اس ایپ پر آپ کو یہ بھی بتا دیا جاتا ہے سب کے اس وقت ٹرین میں رش کتنا ہے بہت زیادہ رش ہے کم ہے یا زیادہ تو ویسے نارملی اگر ہم بات کریں تو جو صبحوں کے آورز ہوتے ہیں جس طرح لوگوں کے آفیسز جانے کے جانے کے اور آنے کے جو آورز ہوتے ہیں ان میں کافی رش ہوتا ہے ابھی تو آپ کو یہ ٹرین میں کوئی کوئی بندہ نظر آ رہا ہے نا کیونکہ یہ ٹائم ہے تقریباً دس گیارہ بجے کا ٹائم ہے آپ چھے ساتھ اور آٹھ کے جو گھنٹے ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ رش ہوتا ہے کافی کیونکہ وہی لوگوں کے آفیسز جانے کا ٹائم ہوتا ہے اور اس طرف اور پھر واپسی پہ جو پانچھے ساتھ آٹھ کا جو ٹائم ہوتا ہے وہ بھی کافی رش آورز ہوتے ہیں اس وقت تو بلکل ٹرین سیڈ بائی سیڈ فل ہوتی ہے اور اگر ہم چیکنگ کی بات کریں ٹرین میں جو چیکنگ ہے نا وہ زیادہ تر ہوتی ہے اور جو بسیز وغیرہ میں چیکنگ ہے نا وہ کبھی کبھار ہوتی ہے مگر آپ کبھی یہ مت کیجئے گا بغیر ٹکٹ کے آپ بیٹھ جائیں جب پھر ایک دم سے چیکنگ ہو جاتی ہے تو پھر پورے سو فرانک کا آپ کو جرمانہ بننا پڑتا ہے پھر بندہ سوچتا ہو یہ سو دو ڈھائی دو ڈھائی فرانک بلکہ اب تو تین تین فرانک بچاتے بچاتے سو فرانک کا جرمانہ پڑ گیا ہے مگر یہ کبھی بھی آپ نہ کیجئے گا تو یہ اس وقت ہم زیوریخ بان ہوف پر پہنچ چکے ہیں یعنی زیوریخ ایٹ بی آپ کو اکثر زیوریخ ایٹ بی لکھاوا نظر آئے گا تو اس کا یہی مطلب ہے کہ زیوریخ بان ہوف اس کا مطلب ہے زیوریخ کا جو مین ریلوے سٹیشن ہے تو یہ زیوریخ کے مین ریلوے سٹیشن پر میں پہنچ چکی ہوں اب ہم چلتے ہیں باہر ریلوے سٹیشن سے باہر چلیں گے ایک راستہ اس طرف سے جاتا اور ایک ابھی آپ کو جو سامنے سے دکھا رہی تھی یعنی جہاں اس وقت ہوں ایک بلکل ہاں جی اس کے بلکل سامنے سے بس ٹاپ جائے گا اور ایک دو بس ٹاپ لگتے ہیں اس کو تو اگر آپ وہ ایپ یوز کر رہے ہیں یا اگر اب ویسے بھی آپ زیوریخ بان ہوف کے باہر نکلتے ہیں تو دونوں طرف بس ٹاپ ہیں وہاں سے ٹرام چلتی ہے اس طرح پھر اب ٹرام باقی شہر کے مختلف حصوں میں پھر آگے ٹرام سے انسان جا سکتا ہے تو اب میں بھی ٹرین تک تو پہلے بھی میں نے سفر کیا ہوتا مگر اب مجھے جس جگہ جانا ہے وہاں میں بلکل فرس ٹائم جا رہی ہوں ٹرام کے ساتھ اور میں بھی اب دیکھنے لگی ہوں کہ اس والے بس ٹاپ سے وہ ٹرام اس نمبر کی ٹرام جائے گی یا دوسرے والے سے جائے گی اور آپ کو یہاں پر ہر چیز لکھی ہوئی بورڈز جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا نا کہ ہر بس ٹاپ پر آپ کو یہ بورڈز اس طرح کے نظر آئیں گے اور یہ دیکھیں نا جیسا یہ وہ یہاں اس والے بس ٹاپ سے ٹرام نمبر چار گیارہ تیرہ چودہ سترہ یہ سب ٹرام اس والے بس ٹاپ سے جاتی ہیں اور یہاں پر ان کے نیچے روٹس وغیرہ بھی لکھتے ہیں ان کی ڈریکشن بھی اور ان کے ٹاپ بھی سارے لکھے ہوئے ہیں کوئی مشکل نہیں ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے اور آپ اس حساب سے اپنی ٹرام کو لیں تو اگر ایپ ہے آپ کے پاس تو پھر تو آپ کو یہ بھی دیکھنے کی ضرورت نہیں وہ ایپ آپ کو جو روٹ دے گی آپ اس کو فالو کریں گے تو آپ وہاں پر اپنی جو مجودہ آپ کی جو جسٹینیشن ایپ اس پر پہنچ سکتے ہیں تو مجھے اب لینا تھا دس نمبر ٹرام پہ مجھے بیٹھنا تھا وہ جو ٹرام آ چکی ہے اور اب ہم چلتے ہیں ٹرام کے اندر تو یہ ٹرام کے اندر بھی آپ کو ایک سکرین لگی ہوئی نظر آئے گی اس کے اوپر اسی طرح سارے سٹوپس وغیرہ کے نام لکھے ہوتے ہیں جو جو سٹوپ آگے آنا ہوتا ہے وہ آنانسمنٹ کر دیتے ہیں جی نیکس سٹوپ یہ ہے اور جس نے اترنا ہے وہ ٹرام کے اندر یہ ایک بٹن لگا ہوتا ہے آپ اس کو پریس کریں گے تو ٹرام اس سٹوپ پر رک جائے گی اور اس کے ڈور جو ہیں وہ آٹومیٹیکلی کھل جائیں گے تو میں جس سٹوپ پر مجھے آنا تھا میرا بان آف سے تیسرا سٹوپ تھا یہ انیش پیتال یعنی ہسپیٹل ہے یہاں پر اس کا یہ سٹوپ ہے تو چلیے جی میں اب پہنچ کی تھی اپنی ڈیسٹینیشن پر تو باقی جو نیکسٹ ویڈیو آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو اس وقت تک مجھے دیجئے اجازت ملوں گی پھر اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ